آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں خوم خبریں سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مختار نازک بدنی رہ بدنی رہ بدنی رہ بدنی رہ بدنی رہ اطہور شطر الایمین مسلم شریف پاکی عادات ایمان ملک میں کرونا کے اکیس ہزار پانسو چھسٹ نئے متاثرین سامنے آئے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جمعیرات کی صبح آٹھ بجے تک گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا کے اکیس ہزار پانسو چھسٹ نئے مریض سامنے آئے ہیں اس عرصے میں کرونا کی وابا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد اٹھارہ ہزار دو سو چوریانو ہیں مرکزی وزائرات سہت کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تعداد چار کروڑ اکتیس لاک پچاس ہزار چار سو چونٹیس ہو گئی ہے اس دوران سہتیابی کی شرح بڑھ کر اٹھین نو اشاریہ چار سو فیصد ہو گئی ہے فیلحال ملک میں فاعل مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو اکیاسی ہے جبکہ روزانہ انفیکشن کی شرح چار اشاریہ دو پانچ سیست ہے آئی سی امار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پانچ لاکھ سات ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک کل ستیاسی کروڑ گیارہ لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سونیا گاندی کو ایڈی کے طلب کرنے پر کانگریس کا بیان اپوزیشن کو خاموش کرانے کی سازش کانگریس صدر سونیا گاندی کو ایڈی کے ذریعے پوچھ روچ کے لیے طلب کیا جانے کے خلاف کانگریس نے پریس کانفرنس لی اور حکومت من نشانہ لگیا پاون کھڑا نے کہا کہ اپوزیشن کو خاموش کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ملک کے عوام کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے وہیں آشو گہلوت نے کہا کہ سیاست میں کوئی دشمن نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہیں پہلے یہ حکومت کانگریس مقت بھارت کی بات کرتی تھی لیکن اب ان کا منطر اپوزیشن سے پاک ہندوستان کا ہے سونیا گاندی کی رہائش پر پہنچی پرینگا گاندی ایڈی کے خلاف سڑکو پر کانگریس کارپنان نیشنل ہیرالڈ کیس میں کانگریس صدر سونیا گاندی کی ایڈی کے سامنے پیس سے پہلے کانگریس لیڈر پرینگا گاندی سونیا گاندی کی رہائش گاہ دس جن پت پہنچ گئی ہیں ادھر کانگریس کارپنان سارا پاہ احتجاج بنے ہوئے ہیں اور ایڈی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں بیہار میں تیل کمپنیوں نے جمعیرات کو عام آدمی کو مہنگائی کا جھٹکا دیا ہے ریاست کے بشتر شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتوں میں اضافہ ہوا ہے بھاگلپور، گیا، پرنیا، بیہار شریف، سیتہ مڑی اور دیگر ازلا میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتوں میں اضافہ ہوا ہے تاہم مظفرپور میں تیل کی خیماتوں میں قدر کمی آئی ہے وہیں پٹنا میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتیں مستحق کم ہیں جمعیرات کو بھاگلپور میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے یہاں پیٹرول 86 پیسے اور ڈیزل 80 پیسے پی لیٹر مہنگا ہو گیا گیا میں پیٹرول کی خیمت میں 37 پیسے اور ڈیزل کی خیمت میں 35 پیسے پی لیٹر کا اضافہ ہوا پرنیا میں پیٹرول کی خیمت میں 14 پیسے اور ڈیزل کی خیمت میں 13 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ بنکا، بیگو سرائے، مدوبنی، مونگیر، بیہار شریف، نوادہ، سمستیپور اور سیتہ مڑی میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی خیماتوں میں ضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مظفر پور میں تیل کی خیماتوں میں معاملی کمی آئی ہے مظفر پور میں جمعیرات کو پیٹرول کی خیمت میں نو پیسے اور ڈیزل کی خیمت میں آٹھ پیسے فیلیٹر کی کمی کی گئی ہے عراریہ، کٹھیار، سیوان، حاجیپور اور بٹیا میں بھی تیل کی خیمتوں میں معاملی کمی آئی ہے دارو الحکومت پٹنا کے ساتھ ساتھ اروال اور انگباد، آرہ، بکسر، گوپال گنج، جہانباد، جموعی، لکھی سرائے، کشنگنج، مدھے پور، ساس آرام، چھپرا، شیخ پورا اور شیوہر میں جمعیرات کو تیل کی خیمتیں مستحکم رہی محمد زبیر چوبیس دن بعد ہوئے جیل سے رہا اور نے اس کے شرک بانے محمد زبیر کو چاہر شمع کی رات دہلی کی تیہار جیل سے رہا کر دیا گیا سپریم کورٹ نے محمد زبیر کو اتر پردیش میں ان کے خلاف درج اچھے مقدمات میں زمانت دے دی تھی محمد زبیر کو دہلی پولیس نے ٹوئٹ کے ذریعے موبیانہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے الزام میں ستائیس جن کو گرفتار کیا تھا محمد زبیر کے خلاف اتر پردیش میں کئی افائیر درج ہیں جن میں سے دو خاطرس میں جبکہ سیتا پول لکھیم پول کھیری مزفرنگر غازی آباد اور چندولی میں ایک ایک افائیر درج ہے ان تمام مقدمات میں سپریم کورٹ نے زمانت منظور کر دی تھی جس کے باعث ان کی رہائی ہوئی ہے شمالی چوبیس پرگنہ کے جگتل تھانے کے تحت وارڈ نمبر چار سے پولیس نے چھاپا ماری مہم کے دوران بموں سے بھرا بالٹی برامت کیا ہے روہ ہفتے میں جگتل تھانے کے علاقے میں چھٹی مرتبہ دیسی بم برامت کیے گئے ہیں مغربی بنگال کے شمالی چوبیس پرگنہ کے جگتل تھانے علاقے میں گزشتہ سال ایسیمیل انتخابات کے بعد سے جاری سیاسی تصادم کا سلسلہ اب تک جاری ہے گزشتہ چند دنوں کے دوران شوٹ آؤٹ کی چار واقعے کے بعد علاقے میں دہشت کماؤڑ لے اسی درمیان شمالی چوبیس پرگنہ کے جگتل تھانے کے دہت وارٹ نمبر چار سے پولیس نے چھاپا ماری مہم کے دوران بموں سے بھرا بالٹی برامت کیا ہے مہاراشہ میں کورونا کے بعد سوائن فلو لوگوں میں خوف پھیل آ رہا ہے اس وقت مومبائی میں سوائن فلو سے متاثر کم از کم چار افراد ونٹی لیٹر پر رہے ڈاکٹروں نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ شہر میں ایک بار پھر سوائن فلو پھیل رہا ہے اور جن کی کورونا ریپورٹ منفی آ رہی ہے وہ بھی سوائن فلو کا ٹیسٹ کروائیں بتاتے ہیں کہ اس مہاں اب تک سوائن فلو کے کل گیارہ کیسز کی تذزق ہو چکے ہیں تاہم یہ صرف شروعات ہے کیونکہ بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ متاثرہ اپرات کی اتداد بڑھ سکتی ہے کوویڈ نینٹنگ کی طرح H1N1 سوائن فلو ایک سانس کی بیماری ہے جو 2019 میں عالمی وبا کے طور پر شروع ہی تھی لیکن جلدی ختم ہو گئی کون ہوگا ملک کا پندرہوہ صدر مرمو یا یشون سنہا آج پارلیمنٹ میں ووٹوں کی گیتی ہے سب کی نظریں آج ملک کی راجانی دہلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مرکوز ہے جہاں پر ملک کے صدر جمہوریہ کی کرسی کا فیصلہ ہونا ہے صدارتی چناؤں کے پولنگ کے بعد آج ان ووٹوں کی گیتی ہوگی ہندوستان اپنے پندرہوہ صدر سے جمعہ رات 21 زولائی 2022 کو ملاخط کرنے کے لیے تیار ہے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹوں کی گیتی آج صبح گیارہ وجہ دہلی کے پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوئی موجودہ صدر رامنات کووین کی میاں 24 زولائی کو ختم ہو رہی ہے اور ان کے جانشین 25 زولائی کو حلف لیں گے برسر اختیار بی جے پی کے خیالت والی ان ڈی اے کی دروپدی مرمو اور اپوزیشن کے یشون سنہ ملک کے آلہ آئینی اہدے کے لیے دوڑ میں ہیں اب تک مرمو کو بھاری اکسرے سے جیتنے کی امید ہے کیونکہ کئی غیر ان ڈی اے پارٹیوں نے ان کی حمایت کا وعدہ کیا ہے منتقم ہونے کی صورت میں وہ اس اہدے پر پائز ہونے والی پہلی خبائلی خاتون ہوں گی اس کے علاوہ کئی ریاستوں سے ان کے حق میں کروس ووٹنگ کی خبریں بھی آئی ہیں ایسا ہی دازہ در ان خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیچنیا ٹی وی تم انتہیں کل سب تک کل اپنا خیال رہے کے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-85-4625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because because we don't only build structures, we build happiness. CosmoLite, light up your life. CosmoLite, light up your life. CosmoLite موسیقی